آج عورتوں کا عالمی دن ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی پچاس فیصد آبادی تعداد کے لحاظ سے خواتین ہیں لیکن اگر آپ ذہانت، صبر، مطانت، صلاحیت، خوصلہ اور قربانی کا معازنہ کریں تو یہ ریشو ففٹی ففٹی نہیں ہے عورتوں کے اندر یہ صلاحیتیں مرد کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہیں اور تاریخی طور پر اگر آپ دیکھیں تو عورت ہمیشہ استحصال کا شکار رہی ہے میرے خیال میں عورتوں کے استحصال کے خلاف سب سے بڑی تحریک وہ تحریک ہے جو قرآنی احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نتیجے میں انسانیت کو دی گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری یہ نہیں ہے کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح نظر آنا شروع ہو جائیں دیکھ کر ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے میرے خیال میں یہ عورت کی توہین ہے عورت ہر لحاظ سے مرد کی نسبت زیادہ خوبصورت ہے زیادہ نازک ہے زیادہ الیگنٹ ہے لہذا اس کا مردوں کی طرح لگنا ایکچولی اس کی توہین ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری یہ ہے کہ عورت کو مزید عورت لگنا چاہیے کیونکہ عورت ہونا کسی قسم کی کوئی کمی یا کسی قسم کا کوئی انفیریئر لیول نہیں ہے پھر عورتوں کے حقوق کیا ہیں عورتوں کے حقوق یہ ہیں کہ انفرادی زندگی میں کھریلو زندگی میں معاشرتی زندگی میں اور عالمی زندگی میں عورتوں کی رائے کو ویلیو دی جائے ان کی کہی ہوئی بات کو ایک اہمیت دی جائے چاہے وہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ہو چاہے ان کے گھریلو معاملات کے بارے میں ہو چاہے کیریئر سے متعلق ہو چاہے عالمی فیصلوں میں ہو عورت کی رائے کو ویلیو دینا اور اہمیت دینا یہ عورتوں کے حقوق کی پاسداری ہے اس کے علاوہ وہ تمام مرد جو اس دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہاں سردار بنایا گیا ہے عورتوں پر ان کو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ اپنی ایک صلاحیت میں وہ کسی صورت میں عورت کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور وہ صلاحیت اور وہ ذمہ داری آئندہ آنے والی نسلوں کو جنم دینے میں معونت سے لے کر ان کی تربیت تک شامل ہے لہٰذا دنیا اگلے پندرہ سال میں کیسی ہوگی بیس سال میں کیسی ہوگی اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آج کی عورت کیسی ہے اور آج کی عورت کے اندر وہ صلاحیت اور وہ تربیت موجود ہے یا نہیں جو کہ اگلی نسلوں کی بقا کے لیے ضروری ہے لہٰذا دنیا میں جتنے مرد ہیں ان کے ذمہ یہ بات بھی ہے کہ عورت کی اس ذمہ داری میں ان کے ساتھ معاونت کریں جہاں عورت کو اپنے کیریئر کو پرسو کرنا ہے اور دنیا میں ایکنومک گروت میں اپنا حصہ ملانا ہے وہاں اس کو یہ بات یاد رکھنی ہے ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری آنے والی آئندہ نسلوں کو پروان چڑھانا ہے اس سلسلے میں مردوں سے یہ توقع ہے کہ عورت کے اس کام میں وہ معاونت کریں اولاد کی تربیت عورت کی ذمہ داری زیادہ ہے مگر مرد کی معاونت کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہے لہٰذا وہ کام جو صرف عورت کے لیے مختص ہیں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں مرد کو اس میں حصہ ملانا چاہیے اور اس کو فسلیٹیٹ کرنا چاہیے میں اپنی ذاتی زندگی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ تمام رشتے جن میں مرد اور عورت آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں عورت ہمیشہ مرد کی نسبت زیادہ قابل اعتبار رہی ہے چاہے بہنوں اور بھائیوں میں دیکھا جائے چاہے دوستوں میں دیکھا جائے چاہے بیٹے اور بیٹیوں میں دیکھا جائے تو وہ تمام خواتین جو میری زندگی میں آئیں میری ماں میری بیوی میری بہن میری بیٹی میری بہویں میرے ساتھ کام کرنے والے میری ساتھی اور میرے وہ تمام کلیگ اور میری دوست میں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور ان سب کے لئے دعا گو موسیقی